ایکیپنچر سائنس جو ہمارے دیش میں پچھلے پچاس سال سے پریکٹس میں چل رہی ہے اور اس ٹائم پورے بھارت ورس میں دس لاکھ کے قریب ایکیپنچر کی چکشتہ سے لوگوں کو علاج مل رہا ہے یہ چائنہ کی پردتی کے نام سے آج پورے ویس میں جانی جاتی ہے پوری ویس کی طرف سے اس کو مانتا مل چکی ہے پر پیچھے ہسکی میں دیکھیں تو یہ ہمارا ایک کچھ نہ کچھ آنس ہمیں اپنے انگیم سسٹم میں بھی ایکیپنچر کے ملتے ہیں آج ہمارے لیے سب سے بڑی سمجھ سیاہ ہے لوگوں کو ہم اچھی صحت نہیں دے پا رہے تو موڈی جی کا ایک سپنا ہے کہ لوگوں کو اچھی صحت دیں تو میرے حساب سے ایکیپنچر ایک ایسا موڈ ہے سسٹم ہے جو لوگوں کو پور روپ سے صدست کرنے میں اور بینی بینہ سائٹ ایفیکٹ بہت ہی کم خرچے پر لوگوں کو علاج ملیہ کرایا جا سکتا ہے دیش کے سامنے سب سے بڑی سمجھ سے آئے ایلوپیتھیک آکٹر پورے ہیں نہیں وہ لوگوں کو نہیں بفت اور میڈیکل سسٹم اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگوں کی پہنچ میں نہیں ہے آج ایکیپنچر سے ہمیں پورے ویس سے چائنہ ہمارا نیبر کنٹری ہے آج چائنہ میں جو لوگوں کو اچھی سواس ملے جیسا وکاس ہوا ہے میں سواس کی بات کروں گا صرف وہاں سے ہمیں ایکزامپل لے کر یہ ہمیں کرنا ہے ہمیں آج چائنہ والوں کی منسکی کی چائنہ ایمبیسی والوں کا بہت زیادہ رینی ہوں انہوں نے مجھے اس طرح کا ایوجن کرنے کے لیے صحیح یوگ دیا آج جرورت ہے ہمیں اپنے پڑوسی دیش سے شکشہ لینی چاہیے اور لوگوں کو اچھی سہت دینا چاہیے موڈی جی کا سپنا صرف تب ہی پورا ہو سکتا ہے لوگوں کا اچھی کھانے کے لیے اچھا مال ملے اور سہت اچھی ہو ایکیپنچر ایک سسٹم ہے جس کو پور روپ سے انڈیپنڈل سسٹم کی روپ میں مانتا دیں گے تو لوگوں کو اچھی سہت ہم دے سکتے ہیں گاؤں میں اس کا کیونکہ اس کے لیے ہمیں کوئی خرق اور جو ہمارے منترالے کا سرکار کے اوپر میڈیکل کا اوپر جو خرچ ہے پچیس سے تیس پرسنٹ کم ہو جائے گا جو برڈن ہے وہ کم ہوگا دوسرا کیوں کہ ایکیپنچر ایک ایسا سسٹم ہے جس کے دورہ لانگ لاسٹنگ جو پرانی پچیدہ بیماری ہیں ایکیوٹ ہیں اپیگیمیٹ کی ہیں جیسے ڈنگو کا پرچار ہو رہا ہے آج کل چکنگویاں کا ہے ایکیپنچر دیکھ دو دن میں کھیک کرتا ہے جبکہ میڈیسن میں ہزارہ دوپیہ لینے کے بعد بھی نہیں کیونکہ یہ ایک میچرل پروسیس ہے باڈی کی ایمیون سسٹم اس سے بنتا ہے دیش کو اگر لوگوں کو اچھی صحت دینی ہے تو ایکیپنچر کو اس سے ریکنائز کرنا چاہیے ہمارے ملک میں اس ٹائم پچار سال ہو گئے ہمیں لڑتے ہوئے چوتالیس سال سے میں لدھیانے میں ایکیپنچر ہاسپٹل چلا رہا ہوں اور آج دیش میں دو سٹیٹ نے اس کو پورا مانتا بھی ہوئی ہے مہاراسترہ سرکار میں جو بی جے پی کی اپنی سرکار ہے دوسرا ویسٹ بنگال میں پورے بھارت میں بھی ان کا وکشت ہونے کے لیے گورنمنٹ آف انگلیا کو سٹیپ اٹھانا چاہیے اور میں یہ چاہوں گا کہ انیس سو بی بی سو انیس سو الیکشن سے پہلے ایکیپنچر کو پورا مانتا کے لیے مدی سرکار قدم اٹھائے ایکیپنچر میں کسی طرح کی کوئی میڈیشن کوئی انجیکشن کوئی سرچری کی اوچھتا نہیں ہے یہاں تک کہ آج چائنیز ڈاکٹروں کو ایکسپرٹ کو بھولانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دکھایا جا سکے کہ کتنی میجر کی جیس بھی اسے ٹھیک میں جن عادتوں کو بچہ نہیں ہوتا ہے ایکیپنچر سے اس کو آئی ایو پی کرنے کی جو نہیں پڑتی نمبر ٹو ایچ آئی وی کے اوپر جو سمسیہ ہے ڈرگ کی سمسیہ ہے ایکیپنچر بہت زیادہ یوگدان ڈال رہا ہے ہمارے ایکسپرٹ نے یہاں کیا کہ کیونکہ ایکیپنچر سے باڈی کا ایمیون سسٹر بڑھتا جیون سکتی بڑھتی ہے تو اس کے لیے لانگ لاسٹنگ کر سکتے ہیں تو آج ضرورت ہے دیش میں ایمیجیٹلی ایکیپنچر کو مانتا دی جائے اور ریسرچ کے طور میں کئی سینٹر کھولے جائیں تاکہ لوگوں کو اچھی سے خرچ کیسے لیے نہیں ہیں کس میں کوئی زیادہ خرچ میں نگل ہوتی ہے ایک مسین ہوتی ہے اور اس کے لیے گرگری اور ڈکلومہ کوئر سے جروری ہے جو ساڑھے تین پورا اس کو مان چکا ہے گرگری کوئر سے چل رہے ہیں یہاں ایکیپنچر یہاں صرف منوش کے اوپر ہی نہیں اینیمل کے اوپر بھی ایکیپنچر چائنہ میں استعمال ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہمارا دیش اس کو مانتا دے